روشکار میں ہوں اکرشن اپلر اس سمیں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کلپنا چاولہ میڈیکل کالج کرنال کے مرچری ہاؤس کے بالکل سامنے سے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں جن کے پریوار سے ایک یووک ہے وہ نو مائی کو بینہ کچھ کہے گھر سے چلا جاتا ہے اس کی گمشدگی کی ریپورٹ تھانے میں درج کروائی جاتی ہے نکدو تھانے میں لیکن کل اس کی لاش ملتی ہے نہر سے اور جو پریوار ہے پریوار کا آروپ ہے کہ اس کی ہتھیا کر اس کا شب نہر میں فینکا گیا ہے جس کو لے کر ان کے پریوار کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں کیا پورا معاملہ ہے کیا معاملہ ہے آپ کا آپ لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں پورا واقعہ جو ہے شروع سے ان تک کا بتائیے نو مہی کو گھر سے گیا تھا جی دس بجے سوریندر کمار کہاں کے رہنے والے نکدو کہ جی تو یہ گھر سے گیا تھا جی تو اس کے بعد اپنا گھر نہیں آیا جی دس سارے دس بجے ہماری لاؤشٹ بات ہوئی تھی اس کے بعد کوئی کول پہ بات نہیں ہوئی نا فون ہو اوفتہ نا کوئی بات چی تو ہمیں پتا ہے کہاں ہے کہاں نہیں ہم نے دو دن دیکھ کے تین دن دیکھ کے جیسے پہلے گھر آ جاتا تھا بھی آ جائے گا گھر تو گھر نہیں آیا جی تو ہمیں پھر پرسو فون آیا جی تھانے میں بائیک ملی ہے نکدو تھانے میں تو وہاں گئی دیکھنے یہ کہاں بائیک ہمیں نہر سے ملیا جی تو ہمیں چلو دیکھتے ہیں جو بھی انہوں نے کہا جی کریں گے پھر ہم اگلے دن صبح ہے نہر پہ ڈھونڈنے کے لیے گئے جیسے میں کوئی نو کوئی آئے گا بیٹھتے ہوں گے کھانے پینے کے لیے جو بھی کوئی سکتوں کا تو وہاں پہ ہمیں کوئی نہیں ملا جی پھر ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے چلے گئے جی جہاں پہ لگے ہوتی ہے نہر میں سی بھی تو نڈانا گاؤں پہ لکھا تھا جی ایک چاک سے کسی نے کوئلے سے کوئلے سے لکھا تھا بھی ایسے ایسے کرکے ڈیڈ بڑی گئی ہے یہاں سے ساڑھے دس بجے کروشنگ ہوئی ہے جی اچھا لکھا ہوا تھا ہاں جی لکھا تھا پھر ہم نے اس نمبر پہ کول کر رہا جس نے لکھا تھا اس نے اپنا موبائل نمبر بھی دے رکھا تھا بھائی دا وہ میرے سے سمپرہ ہم نے اسے سمپرہ کرتے کرتے آگے گئے گوگڑی پور گئے پڑھتا گئے مونک گئے پہلے مونک تک جا کے آئے خود ہی کیا آپ دے سارا آجاتیاں جے گئے پھر ہم نے مونک سے باف سیاہے بائی ساب آئے دا بائک پہ تو انہوں کو دیکھتے سے پہلے جی پھر ہم نے پولیس کو کو کول کری جہاں ہمارا کے اس دارتا دی جی ہمیں اچھائے سے کر کے ڈیڈ بوڈی دکھیا جی ہماری جی تو پھر انہوں نے ہمیں آگے نمبر دیا جی آگے انہوں نے مدبن سے ٹیم بیٹ جی جو بھی ان کی کاربائی تھی انہوں نے کاربائی کر رہے ہیں پس ہمیں تو یہ جو دوسرے جس کو سا جاتا ہے تو آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ اس کی حدتے ہوئی ہے سیر پہ چوٹ لگی گی جی زیادہ چوٹ ہے دو جگہ نشانتے اریک یہاں پہ نشانتے اور کمر پہ بھی کچھ نشانتے تو جس آپ سے چوٹ سے اس رام تو ہمیں یہ سکتا جب کسی نے مار کے پھنک ہوئی کیا نام ہے آپ کا کیا بتانا چاہو گے کیسے آپ کو پتہ لگا کہ وہی ڈیڈ بوڈی جن کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں سونو کمار نام ہے جی میرا بڑے ڈیگر رہے نہیں لگا ہوں اس کا ججہ ہوں تو ان بھائیوں کا فون آیا میرے پاس کہ دو دو بجے قریب کی بات ہے ان کا فون آیا اب یہ ایسے ایسے کر کے اس کے کپڑے اور موٹر سائیکل ملیا اور یہاں پہ ہمیں پتہ چلایا کیس کی ڈیڈ بوڈی اس ٹائم یہاں سے ایسے بندگی جا چکی ہے تو میں اپنے کام سے سیکیورٹی گارڈ کی نگری کرتا ہوں وہاں سے اپنی موٹر سائیکل چلتھائی تو جیسے ان کے پیچھے پیچھے چلائی آگے چلے گئے تھے میں ان کے پیچھے جا رہا تھا تو وہاں سے میں بھی ایک دو سے سمپرک کیا انہوں نے بلا گیا بھی لکڑیا تھوڑی دیر پہلے لکڑیا جیسے انہوں نے ٹائم دیا میں اسی صاحب سے موٹر سائل کی سپیڈ پہ چلتا رہا تو گوگڑی پر کا پھول چپتے ہی تو ایک تاؤت ہوئی تھے وہاں انہوں انتے بات کری وہ بلے ابھی ابھی نکلیا پانچ بینٹ میں یہ تک ہوگی دیکھ لو بھئی کس کی آیا تو مجھے ایسے ہی گیا تو میں نے دیکھیں تو ویسے تو ہو گیا تھا بھئی ہمارے والے گیا تو پھر میں نے بھائی کو پھون کیا یہ واپس آئے وہاں سے واپس آنے کے بعد انہوں نے دیکھا تو ہم نے پولیس پرساسن کو پھون کیا انہوں نے اپنے ٹیم پر پھون کیا ٹیم آئی نہیں تھی انہوں نے بولا بھی آپ اس ڈیڈ بوڈی کو روک دو ڈیڈ بوڈی سائیڈ میں لگا گیا تو سائیڈ میں لگا گیا پھر انہوں نے پولیس پرساسن آیا وہاں پر انہوں نے اپنی کاروائی کی تو آپ کو کیا لگ رہے بھی ہتے ہوئی بلکل ہتے ہیں جی تو کوئی رنجیس ٹھیک لڑائی جھگڑا رنجیس تو کبھی اس نے کسی سے رکھی نہیں کیا کام کرتا تھا یہ یہ اس کا گڑڈی کا لینے دینے کا کام تھا جس کا سیل پر سیل پر سیل یہ نکدو کا یہ یوک بتایا جا رہا ہے رہنے والا تھا فیلال جو شب ہے وہ پوسٹ مارٹم کے لیے یہاں پر لے کر آئے ہیں جو بھی پولیس ادھکاری ہیں اور پریجن ہے اور اب پوسٹ مارٹم کے بعد یہ پتہ لگ پائے گا کہ آخر یہ پورا معاملہ کا ہے میرے پاس تصویر ہے سرندر سنگھ ان کا نام بتایا جا رہا ہے اور آپ کو میں بتا دوں کی سرندر سنگھ جس کی فلحال موت ہو چکی ہے نو مائی کو یہ گھر سے چلے گئے تھے بینا کچھ بتائے ہوئے اور گمشدگی کی جو فی آرے وہ درج کروائی گئی تھی لیکن اگلے ہی دن جو شب ہے وہ ملتا ہے ہمارے ساتھ جہاں چاہدکاری ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس پورے معاملے میں فلحال کیا کہتے ہیں تو نکدو تھانے سے جہاں چاہدکاری ہیں امیش جی ان سے جانتے ہیں یہ صحیح ہیں نکدو تھانے سے سر کیا معاملہ بھی تک پتہ لگ پائے کون یہ یوک تھا اور کیا اس کے درج کی گئی ہے یہ یوک سرندر کمار تھا نکدو گاؤں کرنا بڑا تھا عمر 27 برس تھی یہ نو تاریخ کو بغیر بتائے گھر سے کہیں چلے گیا تھا کل ان کے پریزن آئے ایک بیمارہ لڑکے گا یہ نہیں پتا کہ بھی کہاں چلے گیا اس پر ہم نے مقدمہ درج کر دیا مقدمہ درج کرنے کے بعد کل شام کو اس کی ڈیڈ بورڈ ڈی ملی گاؤں جانے ڈیو پاس جی تو اب اس کا پوشٹ مارٹم کرے گا جیسی پوشٹ مارٹر پر آگے ویسی کار نہیں کرتا تو کیا کوئی چھوٹ کے نشان ملے پریوار کے چھوٹے بھی ہیں ایک چھوٹ کا نشان ہے تو اب پوشٹ مارٹم کی بعد کیا کار ہوئی ہو بجیسی پوشٹ مارٹر ریپورٹ آگے ویسی کار ایسی حدتیا کی جو آشنگ کا جتا رہے ہیں ابھی تک ایسا کچھ سامنے ابھی ایسا کچھ نہیں آیا تو کیا کیا ریکاوری ہوئی موقع سے جو کوئی ریکاوری نہیں جو بائیک وغیرہ ملی تھی اس کی یا تو ویسے ہی جیسے لاواری سالات میں وہی ملی تھی فیلال جو عمیش کمار ہے انہوں نے بتایا کہ ابھی پوشٹ مارٹم کی ریپورٹ آئے گی اس کے بعد ہی پتا لگ پائے گا کہ آخر یہ پورا معاملہ کیا ہے فیلحال نکدو کا جو سریندر سنگھیں جس کی تصویر میرے پاس ہے میں نے آپ کو دکھا بھی دیئے اس کا جو شب ہے وہ برامد ہوئے ہیں نیر میں سے پریوار کا روپ ہے کی اس کی ہتیا کیا شنکہ وہ جتا رہے ہیں کیونکہ اس کے سر پر چوٹ کے نشان تھے فیلال پولیس بھی اس مہم ملی کی جو جانچ پڑھتا ہے وہ کر رہی ہے پوشٹ مارٹم ریپورٹ ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ آخر کیوں اس یوگ کی جو ہتیا ہے کیا یہ ہتیا ہے یا اس نے سو سائیڈ کیا تھا اس بارے میں اپنے تک کھل کر کوئی بھی بات سامنے نہیں آ پائی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایبنٹ 24 میں ہوں مانکر شنپل کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل کالج سے آپ سبھی کے ساتھ لائیو دھنیا واد